اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روح کا معاملہ نزول کی طرف سے اگر دیکھ لیا جائے تو سعود کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ سمجھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے وہ بھی بہت کلیل چونکہ کریم نے فرما دیا وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الرُّوح اے حبیب آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں کُلِ الرُّوح مِنْ عَمْرِ رَبِّ روح میرے رب کے عمر میں سے ہے اہلِ علم نے اختلاف کیا ہے بعض نے فرمایا ہے کہ عمر میں سے ہے کا مطلب ہے کہ عالمِ عمر کا نچوڑ ہے زُبْدَتُ الْعَمْرِ ہے اور بعض اہلِ علم نے فرمایا کہ جُزْو مِنَ الْعَمْرِ ہے شیخِ اَقْبَرِ کی بات بہت زیادہ مستحسن ہے کہ عالمِ عمر کا زُبْدَا ہے نچوڑ ہے عالمِ عمر سے عبارت ہے اور درست بھی یہی ہے کہ روح عالمِ عمر میں ہویدہ ہوئی وَمَا اُوْتِتُ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا تم دنیا میں قلیل علم دیئے گئے ہو اس قلت کو کسرت کی طرف لے جاؤ ربِ جلیل کی توفیق سے ایسا ممکن ہے جب قرآنِ عزیم میں روح کا سفر دیکھتے ہیں نزول سے نیچے کی طرف ناسود کی طرف تو روح کو نفخہ بھی کہا گیا انفخت فیہم روحی یہاں سے روح کی وہ ساتھ کا پتہ چلتا ہے پھر جس آیتِ مبارکہ کا آپ نے حوالہ دیا سو جب روح ایک جسمِ لطیف و بسیت ہے روح ایک جسمِ لطیف و بسیت ہے تو پھر اس کی تسخیرات بھی زیادہ ہوں گی واللہ تعالی عالم بالصواب میرے آقا و مولا علیہ السلام نے سیدنا جعفرِ تیار رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ کنادیلِ عرش میں ان کی روح بسیرہ کرتی ہے اور بلا روک ٹوک سفر کرتی ہے اڑتی پھرتی ہے سو ارواح کو اللہ نے جل شانونِ باز تاثیرات اور تصرفات ایسے دیئے ہیں جو بہت زیادہ ہیں لفظ روح بسیت ہمیں بہت کچھ سمجھا دیتا ہے وہاں امکانات بہت زیادہ ہیں صحیح صورت حال خلا کے عزل کو معلوم ہے سبحان اللہ العزوین موسیقی موسیقی ہمیں بہت زیادہ ہیں